الحمدللہ رب العالمین وصلاح واسلام علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو اللذی اصلا ریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماہا تخورا لنکیہ به بلدتا میتتا ونسکیہ من محلتنا ان آم واناسی کسیرا تیچھے جو باب یعنی کتاب اصلاح کے اندر تھا وہ تھا باب صلات القصور یعنی کہ گرن کی نماز کے بارے میں تو آج سے باب اصلاح کا بارش طلب کرنے کے لیے نماز کرنا جو ہے اس کا باب شروع ہوگا بارش اللہ رب العزت کی نعمت ہے اللہ رب العزت یہ جو نعمت ہے یہ اس کے ساتھ چریندوں پریندوں کو اور اسی طرح سسلیں اگاتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ تو یہ روک لی جائے بارش تو پھر دریندے جو ہیں اور اسی طرح پریندے جو ہیں یہ انسانوں پر لا نت کرتے ہیں جاتا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِهُمُ کہ اس آیت مبارکہ سے یہ مراد ہے کہ دریندے چریندوں پریند جو ہیں نا فرمان بنی آدم کے نا فرمان جو لوگ ہیں ان کے لیے لانتے کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بارش کو روک لیا گیا ہے صحیح حدیث کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم جو ہے ناپ تو علمے کمی کا حد دیتی ہے تو پھر ان کو قید سالی کے ساتھ اور اسی طرح سخت محنت کے ساتھ اور ظالم قسم کے حکمرانوں کے ساتھ ان کی عزمائش کی جاتی ہے اور اسی طرح فرمایا جو قوم ذکاعت کو روک لے اپنے محلو کے ذکاعت نہ دے تو ان سے اسمان سے بارش کو روک دیا جاتا ہے اگر یہ جنوار نہ ہوں تو فرمایا کہ بارش اللہ رب العزت برسائے نہ تو یہ سبب بیان ہوا کہ بارش نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ لوگ اپنے محلو کے ذکاعت دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی نعمت جو بارش ہے اس کا نزول اللہ رب العزت اپنی طرف سے روک لیتے ہیں تو جب یہ نافرمان لوگوں کی وجہ سے بارش روک لی جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ درندے اور اسی طرح پرندے وغیرہ وہ بنی آدم کے نافرمان لوگوں کے لیے بددوائیں کرتے ہیں لانتے کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی بارش روک لی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم یہ جو جنوار پرندے اور درندے ہیں ان کی وجہ سے بارش اتاکتے ہیں حالانکہ بنی نو آدم جو ہے اس کے تو عمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے بارش تو نازل نہ کی جائے لیکن چردو اور پرندو کی وجہ سے فرمایا کہ پھر ہم بارش نازل کر دیتے ہیں تو بارش نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طریقے منقول ہیں کہ دعا مانگی جائے جمعہ خطبہ میں دعا مانگی جائے ویسے دعا مانگی جائے تو یہ بارش کے اوپر دعا مانگ رہا بارش طلب کرنا یہ انبیاء کا شیوہ ہے انبیاء کی سنت ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا یعنی کہ پانی نہیں تھا تو پانی طلب کرنا بارش طلب کرنا یہ انبیاء کا شیوہ ہے انبیاء کی سنت ہے تو اللہ رب العزر نے فرمایا فَقُلْ نَعِذْ رِبْ بِعَسَا قَلْ خَجَرْ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تُو اپنے آسے کو لاتھی کو پتھر پر مار فَنْ فَاجَلَتْ مِنْ هُوْ عِسْنَةْ عَشَرْ آئِنَا فرمایا کہ اس سے بارہ چہمیں پھوٹ پڑھے تو یہ بارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام بھی طلب کرتے تھے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دواج مانگ لی جائے جمعہ میں مانگ لی جائے ویسے عام مانگ لی جائے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ شدید اگر بواقع صالح ہو تو بارش حرام آدمی نکلے اور نماز پڑھے نماز استفقاء اور پھر اللہ رب العزر سے بارش طلب کرے تو اس نماز کو نماز استفقاء کہتے ہیں جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہم احکام آگے پڑھیں گے کہ نماز استفقاء کے کیا احکام ہیں وہ آگے بیان ہوں گے تو پہلی حدیث مبارکہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمار کی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش حرام میں بارش طلب کرنے کے لیے نکلے کہتے ہیں کہ آلت ایسی تھی کہ توازو والی آسدہ آلت اختیار کی تھی آجزی انکساری والی آلت تھی وہ ساتھ فرماتے ہیں کہ متبذلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے بھی ایسے پینے ہوئے تھے جو جن سے فخر نہیں ظاہر ہو رہا تھا بلکہ آجزی والے انکساری والے یعنی کہ پڑھے ہوئے کپڑے پینے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متخشیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خشو کے ساتھ نکلے جب نماز استفقاء کے لیے گئے تو خشو خضو کے ساتھ نکلے وہ ساتھ فرماتے ہیں کہ متعرسلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بھی ایسی تھی کہ جیسا کہ آجزی اور انکساری والی ہوا آستہ آستہ قدم اٹھا رہے تھے آجزی والی کے اللہ سے بارے طلب کرنے جا رہے ہیں کوئی ہمارے تندر فقر نہیں ہے اور اسی طرح کوئی اکھر نہیں ہے اللہ کے سامنے جو آجزی اختیار کرتے ہوئے چل کے جا رہے تھے متعرسلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گراتے جا رہے تھے ساتھ جا رہے تھے ساتھ اللہ سے دعائیں کر رہے تھے اللہ بارش اتار دے اور اس فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کا دو رکھتے نماز پڑی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھتے تھے اور پھر آپ نے خطبہ نہیں دیا تمہارے اس خطبے کی طرح یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لوگوں جس طرح تم یہ خطبے کے اندر مبالکہ کرتے ہیں نماز استسکاہ میں اس طرح کا خطبہ نہیں دیا دیا ہے خطبہ لیکن ویسا نہیں دیا جیسا تم کرتے ہو آج کال یعنی کہ خطبہ لمبا شروع کر دیا یا دو خطبے شروع کر دیا استسکاہ کے یا کچھ اور مبالکہ شروع کر دیا خطبہ دیا ہے لیکن فرمایا تمہاری طرح کا خطبہ نہیں دیا تو یہ روایت جو ہے ہم سازمانہ ابھی دعوت ترمزین حسائی ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر ہے امام ترمزین نے اس کو سینک راب دیا ہے ابو اوانہ نے بھی اور امام اپنے حبان نے بھی اس کو سینک راب دیا ہے تو یہ صدیت کے اندر یہ چیز ثابت ہوئی کہ نماز استسکاہ کے لیے سہرہ کی طرف نکلنا یہ جو ہے یہ مشروع ہے کہ آدمی باہر جو ہے کھیت کے اندر نکلے یہ نہیں کہ مسجد وغیرہ کے اندر یہ نماز نہیں پڑھی جاتی بلکہ باہر جو ہے ذرانے کے اندر جا کر نماز پڑھی جاتی ہے عمارت کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی یہ بات سہرہ میں پڑھی جاتی ہے اور اسی طرح نماز استسکاہ کے لیے جو ہے بقاعدہ یہ تیار ہو کے جاننا یعنی کہ زینت والے کپڑے پہن کے جاننا یہ نہیں طریقہ بلکہ آجزی اور انکتاری کے ساتھ پڑھانے پٹک ٹوٹے جو کپڑے ہیں وہ پہن کے جاننا ہے اور خشو خضو کے ساتھ جاننا ہے جاتے ہوئے جو ہے وہ آجزی کے ساتھ چلنا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ آجزی کے ساتھ استہ استہ قدمت اٹھا رہے تھے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ فخر کے ساتھ نہیں چاہ رہے تھے اور اسی طرح نماز استسکاہ جیسا کہ فرمایا کہ ہیر کی طرح نماز استسکاہ پڑی ہے تو یہ استسکاہ کا وقت بھی جو ہے یہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہوتا ہے دو رکھتے نماز عیر کی طرح اس نماز کی پڑی جاتی ہیں اور اسی طرح اس کے اندر خطبہ بھی ہوتا ہے کہ بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے تو یہ روایات جو ہے مختلف ہیں جیسا کہ اس کے اندر ہے کہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ اس کے اندر نماز سے قبل دیا تو بعض کے اندر آئے گا کہ بعد میں دیا تو یہ مختلف روایات بعد میں بھی ہے منقول اور پہلے بھی منقول ہے اور بعض افکام اس کے اور بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ چادر وغیرہ پڑھتے تھے کہ اس سے پتا چلتے کہ اللہ ہمارے حال کو بدل دے چادر کو اڑھتے کہ اللہ چادر کی طرح ہمارے علات بدل دے بارش اتار یہ باقی اور بھی مسائل ہیں اس نماز کے یعنی کہ مکمل طریقہ جو ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو پڑھیں گے اس طریقے کو نماز استثقاء کا طریقہ تو باقی یہ نماز استثقاء جو پڑھنا ہے یہ اسلام کے اندر مشروع ہے حنفیت کے اندر مشروع نہیں ہے جو مثلہ کے حنفی جو ہے امام ابو حنیفہ ابن عابدین وغیرہ جو ہیں حنفی فقہہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کے نزدیک نماز استثقاء یہ مشروع نہیں ہے تو ان کے نزدیک ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی غرض نہیں اللہ کے نبی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ہم پڑھیں گے حنفیت انکار کرے تو کرے تو حنفی جو ہیں یہ جس کے منکر ہیں سہی ترین روایات موجود ہیں بس اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پتھکار لکھی ہوئی ہے ان کے لیے کہ اسلام کے مخالفت ہی کرنا تو اللہ رب العزت اتائید دے انہیں لیکن یہ نماز جو ہے یہ مشروع ہے اسلام کے اندر حنفیت کے اندر جو ہے اس کا رد کیا گیا ہے حنفی جو ہیں اس کا منکر ہیں وہ اس کو نہیں پڑھتے بستقراللہ علی والا اکمالی سائر المسلمین والمسلمات واقع دعوانان الحمدللہ رب العالمین